السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی بائیک میں آپ جو ہے دبل ہارن جو ہیں وہ کیسے لگا سکتے ہیں تو دبل ہارن لگانے کے لیے جو کٹ آؤٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور دبل ہارن کا کنیکشن کیسے کرنا ہوتا ہے یہ میرے پاس ہارن ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے سیکنڈ ہینڈ خریدے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ایک بندہ ہے اس کے پاس یہ کابلی ہارن ہوتے ہیں تو یہ ہم نے سیکنڈ ہینڈ ہارن خریدے ہیں یہ بلکل یعنی کہ ان کی ساؤنڈ وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ کٹ آؤٹ ہے اس کے لیے جو ہم نے اس کے اندر کنیکشن کرنا ہے اس میں ہم ریلے نہیں لگا رہے ہیں فیلحال ابھی ہم نے اس میں جو ہے یہ کٹ آؤٹ لگانا ہے اور اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو یہ ہارن ہم نے جو ہے یہ بائیک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا پہ چنگچی لوڈر رکشہ ہے یہ ہم نے ہارن جو ہے یہاں پہ لگانے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایسے ہم نے یہ بولٹ میں لگانے لائٹ والے میں ایسے دونوں ہارن ہم نے یہ ایسے کسنے اس میں اور اس میں دوستو ایک میں آپ کو تھوڑی سی کنکشن کی پہلے آپ کو تفصیل بتا دوں یہ کٹ آؤٹ جو ہے اس میں یہ چار گریپ نکلے ہوتے ہیں یہ چار تھمبل نکلے ہوتے ہیں ان میں دو کا کلر جو ہے یہ تامبے کا ہوتا ہے دو کا کلر بلکل ساف سفید ہوتا ہے تو دوستو جو ہارن جن کنکشن میں ہارن پہلے لگا ہوتا ہے وہ دونوں کنکشن ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں یہ جو سفید والے ہیں جو ہارن ہمارا پہلے بائیک میں لگا ہوتا ہے وہ ہارن کی دونوں تاریں وہ دونوں تھمبل ہم نے ہٹا کے یہاں پہ لگا دینا ہے اور ایک تار ہم نے بیٹری سے ڈیریکٹ لاکے ان دونوں تھمبل میں سے ایک میں لگانی ہے بیٹری سے ایک ڈیریکٹ تار ہم لائیں گے اس میں لگا دیں چاہے اس میں لگا دیں یہ تین کور ہو گئی اب یہ جو چوتھی بچتی ہے دوستو یہ تو اس میں ایک کنیکشن ہم نے لگا کے دونوں ہارن میں لگا دینا ہے دونوں لپیوں میں ایک گتار آئے گی وہ ان کو ڈبل کر کے ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اور یہ جو ہارن کی دو لپیاں ہیں ان میں دوستو ہم نے گراؤنڈ کی تار لگانی ہے یہ ہم ان بولٹ کے ساتھ کس دیں گے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے تاریں بنا لی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی پسند نہیں آتی زیادہ لمبی ویڈیو یہ دیکھیں یہ ہم نے دو ان میں تھمبل لگا کے اور ان کے ٹیپ وغیرہ کر کے یہ ہم نے یہاں پہ لگا لی ہیں تو اس کو ہم نے دوستو یہ ایسے لگانا ہے یہاں پہ لگا کے اور ایسے ہم نے ہارن کے جو بولٹ میں ہے یعنی کہ یہ گراؤنڈ والی تار ہو جائے گی یہ ایسے ہم نے اس کو کس دینا ہے اور اس میں بھی ہم ایسے ہی لگائیں گے تو یہ میں آپ کو پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر ویڈیو کو سٹاپ کر کے تو ان کو ہارن وغیرہ کو لگا کے آپ کو دوبارہ دکھائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ایسے ہم نے دونوں یہ لگا دینے ہے جو یہ یہ تھمبل بچیں گے ہارن کے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تھمبلز میں ہم نے جو یہ کٹ آؤٹ سے ایک تار بچے گی یہ بھی میں نے تار بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس تار میں جو ہے یہاں پہ ایک کنکشن یہ نکلے گا ہارن کے لیے ایک آؤٹ پوٹ نکلے گا اور اسی تار میں آگے ہم نے دو تھمبل لگائے ہیں جو دونوں ہارن کے اندر لگ جائیں گے یہ دیکھیں تو ایک ہم نے لگا دینا ہے ایسے اور دوسرا لگا دیں گے ہم ایسے تو یہ اس طرح کے دوستو یہ ہارن کے کنکشن ہوں گے تو پہلے میں آپ کو لگا کے ہارن اس میں بائک میں کس کے پھر آپ کو میں انشاءاللہ دوبارہ دکھاتا ہوں پھر دوبارہ کنکشن کر کے بتاؤں گا اور دوستو ایک تار جو ہے بیٹری سے ڈریکٹ آئے گی وہ بھی میں لگا دیتا ہوں لیکن وہ میں آپ کو دکھا دوں گا جو ہم نے بیٹری سے ڈریکٹ تار اس میں ایک لاکے لگانی ہے تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں تو دوستو فائنلی یہ دیکھیں ہم نے ہارن جو ہے یہاں پہ لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نیوٹل کی تار ہے جو ہارن کے گراؤنڈ کی تار ہے یہ ہم نے ہارن کے ساتھ یہاں پہ ٹائٹ کر دی ہے یہ گریپ لگا گئے اس میں یہ ہارن کے ساتھ اس کی اس طرف قصدی ہے اور یہ جو والا ہارن ہے اس کی یہاں پہ ہم نے لگا دی ہے تو دوستو اب ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم بیٹری سے تار لائے ہیں بیٹری سے ڈریکٹ تار جو ہے کٹ آؤٹ میں ملے گی یہ کٹ آؤٹ ہے اس کے ڈینسو کا جپانی کٹ آؤٹ ہے یہ یہ دیکھیں شاید نظر آ جائے تھوڑا سا اندھیرہ ہے لائٹ صحیح نہیں ہے تو یہ ڈینسو کا کٹ آؤٹ ہم نے لیا ہے کتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا یہ تو یہ دوستو یہ ڈریکٹ کرنٹ ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ سپارکنگی کا آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ بیٹری کا ڈریکٹ کرنٹ ہم نے لیا ہے اور یہ دونوں تاریں دوستو وہ ہیں جن سے ہارن ہمارا پہلے آلڑی چل رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو دو تاریں اس میں لگانے کی بتایا تھا بھی یہ جو سفید والی گریپ ہیں کٹ آؤٹ کی ان دونوں میں یہ ہارن والی تار جو ہے ہم لگا دیں گے یہ تھوڑا سا گریپ اس کے اندر تھمبل لوز آ رہے ہیں تھوڑا سا نوز پلاس سے ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں نوز پلاس سے تھوڑا سا دوستو ہم ٹائٹ کر کے کٹ آؤٹ میں لگائیں گے دونوں تھمبل ان سے کیا ہوگا یہ کٹ آؤٹ جو ہے آن آف ہونا شروع ہو جائے گا تو جو ڈریکٹ کرنٹ ہم دیتے ہیں بیٹری کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کٹ آؤٹ آن آف ہوتا ہے تو وہ کرنٹ جو ہے ڈریکٹ آ رہا ہے اسی کرنٹ کو اس نے باہر ہارن کے لیے یا لائٹ کے لیے دینا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے اس کا چلا کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شاید آپ کو سن جائے اس کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز تو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ٹک ٹک کرنے لگ گیا یعنی یہ کٹ آؤٹ اس میں جو ہم نے ہارن کا کنکشن کیا ہے جو دونوں ہارن والی تاریں تھی وہ ہم نے یہاں پہ لگا دی ہیں اب دوستو یہ کٹ آؤٹ کی دونوں تاریں بچتی ہیں ان میں دوستو ہم نے یہ جو بیٹری سے آنے والا کنکشن ہے یہ لگا دینا ہے چاہے اس میں لگا دیں چاہے اس میں لگا دیں کوئی پریشانی نہیں ہے چاہے اس میں لگا دیں چاہے اس میں لگا دیں یہ ہم لگا دیتے ہیں اب دوستو ایک تھمبل بچا ہے اس میں سے ایک ہی کنکشن نکلے گا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس میں سے یہ ہم نے تار بنائی ہوئی ہے اس میں سے ایک ہی کنکشن نکلے گا یہ ہم لگا دیتے ہیں اس میں بلکہ ہم باہر سے لاتے ہیں اس کو ہارن کی طرف دوستو اس میں سے دونوں ہارن کی طرف کنکشن جائے گا آگے ہم نے اسی تار میں آگے دو تھمبل لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اتار میں دونوں تھمبل ہیں یہ والے اور یہ ایک اتار ہے یہ کٹاؤڈ سے آئے گی ہارن کے لیے جائے گی جو ایک کٹاؤڈ کے اندر جو گریپ بچا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے ہم نے لگا دی ہے کٹاؤڈ کے اندر اب کٹاؤڈ کے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں ہمارے پاس یہی تار کے جو دو سیرے ہیں ایک ہم نے اس ہارن میں لگا دینا ہے اور ایک اس ہارن میں لگا دینا ہے تو یہ میں لگا کے چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ لگ چکی ہے دونوں ہارن کے کننکشن ہو گئے ہیں تو دوسری جو وائر ہم نے دوستو بچائی ہے اس میں سے یہ جو ہے ہم لگاتے ہیں دوسری سائیڈ کے ہارن میں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے لگا دینی ہے اس گریپ میں اب دوستو کننکشن اس کے مکمل ہو چکے ہیں تو بیٹری جو ہے یہ چنگچی بائک ہے چنگچی لوڈر رکشہ ہے اس کا تو بیٹریز کی کمزور ہے ہم موڈ سائیکل رکشہ جو ہے یہ سٹارٹ کر کے تو پھر جو ہے دکھاتے ہیں تو بیٹا سٹارٹ کرنا ذرا بائک کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے اب دوستو ہم چلا کے چیک کر لیتے ہیں ہارن کی آواز کیسی نکلتی ہے چلتے ہیں کی نہیں چلتے تو میں چلانے لگا ہوں ذرا چیک کریں تو یہ دیکھیں دوستو بڑی اچھی شاندار آواز نکال رہے ہیں یہ تو اس میں دوستو ریلے بھی لگتی ہے لیکن ہم نے ریلے نہیں لگائی ہے اس میں سیدھا اس کو بلکل چلایا ہے تو دوستو یہ کنکشن ہم نے کر دی ہے امید ہے یہ اس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو دوستو کنکشن بھی آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اور ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ